محزید ناظرین اور سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں مزید اعظم مران حان پر جو انہوں نے حالیہ بیان دیا ہے کہ میں ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑنے والا ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹیکس امنیسٹی کی سکیم میں توسیع کر دی گئی ہے ٹیکس امنیسٹی کی سکیم جو کہ تیس جون رکھی گئی تھی آپ اس میں توسیع کر کے تین جون تک بڑھا دی گئی ہے لوگ اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں دوسری طرف کہ ہم ٹیکس کیوں لیں وہ ہم پر لگایا نہیں جاتا نہ اس دشتہ دوروں میں لگایا جاتا تھا اور یہ بات درست بھی ہے اور دوسری طرف کئی لوگ جن کا تعلق آپوزیشن سے وہ یہ پریسیپشن کو بڑھا رہے ہیں کہ ٹیکس نہ دے اور نہ ہی امنیسٹی سے فائدہ اٹھائیں تاکہ حکومت کم سے کم ٹیکس اکٹھا کرسکے اور حکومت ناکام ہو جائے جو کہ ہوتا نظر نہیں آرہا لیکن عمران ہان کے ٹیم جس میں نادرہ ایف پی آر ایف آئی ایے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور مختلف ذرائع سے اکٹھا کیا ہوا دیٹا موجود ہے جو کہ اب واضح ثبوت ہے ناظرین تین دن توسیع اس لیے کی گئی کہ کچھ بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اب ان کے لیے توسیع کی گئی ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ سخت ایکشن لینے جاری ہے حکومت ایک تو جائدات ضبط ہوگی دوسرا ٹیکس لگے گا اور تیسرا ان کو کیر بھی ہو سکتی ہے اس لیے بھی توسیع کی گئی کہ بینکوں میں رش بہتا ہے اور کچھ لوگ کتاروں میں لگ کے امنیسٹی لے رہے تھے مگر وقت ہتم ہو گیا تو انہوں نے اتدا کی کہ تاریخ کو بڑھایا جائے تو انہوں نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں توسیع کرتی اور ناظرین دوسری طرف سونے کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے سنا گیا کہ لاہور میں ایک شخص ساڑھے تین سو کلو سونہ لے کے امنیسٹی لینے گیا اور وہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا سونے کا مسئلہ بلحال بھی موجود ہے کہ سونہ کیسے ظاہر کیا جائے اس پر کوئی خاص موقف نہیں اپنایا گیا حکومت کی طرف سے حالانکہ ایٹر آف ریوی نیو حماد دذر صاحب سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس پر کوئی حاصل واضح سوال کا جواب نہیں دیا اور ناظرین آپ کا اتحان اس طرف دلانا چاہیں گے کہ جو گورمیٹ سرمیٹس ہیں یعنی کہ سرکاری ملازم وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے پاس ملینز نہیں بلکہ بلینز روپے کے ساتھ سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی سکیم سے فائدہ اٹھا سکے اور نہ ان کے لیے ابھی تک نہ ہی کوئی اس میں شک ڈالی گئی ہے کہ وہ کیسے ساسے ظاہر کریں اور انہیں یہ ڈار ہے کہ وہ جب ساسے ظاہر کریں گے تو ان سے یہ بولا جائے گا کہ آپ نے کرپشن سے یہ بنائے ہیں تو اس لیے ایک ڈار کی لہر ان میں مجموعہ وجود ہے اور ناظرین اس وجہ سے حکومت کے عربوں نہیں بلکہ خربوں روپے باہر پڑے ہیں اور یہ بات ہم بڑے یقین سے کر رہے ہیں یا تو گورمیٹ کوئی پالیسی بنائے کہ جس سے انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکے یا کوئی ان سے ڈریکٹ میٹنگ کرے کوئی نہ کوئی سکیم گورنمنٹ کو نکالنے ہی پڑے گی تاظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسا کہ عمران حال بار بار ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا لو تو اس کا کچھ تو مطلب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان چوروں کو نہیں چھوڑنے والے اور ان کے حلاف سخت سے سخت کاروائیاں کی جائیں گی اس کے بعد اکونٹس بند کر دی جائیں گے اور پراپرٹیز پلیج کر دی جائیں گے اور پھر جنہوں نے ظاہر نہیں کیے انہیں جیل میں بھی ڈالا جائے گا پراپرٹیز بھی پلیج رہیں گی ٹیکس بھی لگے گا فائنڈ بھی امپوس ہوگا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا یہاں ہماری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کار امیلیسٹری سکیم سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو اس مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑیں اور اپنا کردار ادا کریں جی تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ہتم ہوتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ناظرین اللہ نگے بان